ایک حاجت کا وظیفہ لائے ہوں اور یہ حاجت سورہ فاتحہ کی برکت کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کے فرمودات کے مطابق یہ وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ اس طریقے سے ہے کہ اپنی حاجت کو آپ اپنے دل میں رکھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا کس طریقے سے پڑھیں یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سورہ فاتحہ قرآن پاک کا سب سے پہلا سورہ ہے اس میں سات آیات ہیں اس کو سبع مسانی بھی کہا جاتا ہے اور مولا کائنات امیر المومنین فاروق عاظم حضرت صدیق اکبر علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا قرآن پاک سورہ فاتحہ میں پنہا ہے سورہ فاتحہ میں پوشیدہ ہے اور پوری سورہ فاتحہ یعنی پورے قرآن پاک سورہ فاتحہ میں بند ہے اور سورہ فاتحہ پوری کی پوری جو ہے وہ بسم اللہ میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور پوری بسم اللہ جو ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے اور بسم اللہ کی بے کا جو نقطہ ہے وہ نقطہ میں ہوں مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے اب اگر آپ بے کا نقطہ نکال دیں تو بسم اللہ بن ہی نہیں سکتی پڑھی نہیں جا سکتی اسی طریقے سے جب بسم اللہ نہیں پڑھی جا سکتی تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جا سکتی جب سورہ فاتحہ پڑھی نہیں جا سکتی تو پورا قرآن پڑھنے سے رہ گئے تو بسم اللہ تو سب سے زیادہ اہم ہے اور بسم اللہ پڑھ کے آپ اس طریقے سے کیجئے کہ ایک جمعیرات کو آپ شروع کیجئے اور جمعیرات کو جب آپ شروع کریں گے تو آپ درود پڑھ لیجئے گا اول آخر گیارہ مرتبہ یا بارہ یا چودہ مرتبہ یا سترہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ یا جتنی زیادہ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اتنی بار آپ درود پڑھ لیجئے برمحمد علی محمد علیہ السلام اور سیونٹی ٹو مرتبہ یعنی بہتر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھئے اور اپنی حجیت کے لئے دعا کیجئے پھر اگلے دن پھر یہی کیجئے کہ اسی طریقے سے درود پڑھئے اور اسی طریقے سے سیونٹی ٹو مرتبہ یعنی بہتر مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں یہ کرتے کرتے آپ کنٹینیو بلا ناغہ سات دن تک یہ کام کیجئے آپ کی حاجت اللہ تعالی بحق محمد علی محمد علیہ السلام بحق قرآن پاک علیہ السلام یعنی بحق سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اس کی عظمت کے سبب اللہ تعالی آپ کی حاجت انشاءاللہ پوری فرمائے گا حاجت جائز ہونی چاہیے آپ سے اجازت چاہیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجئے ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے السلام علیکم یعالی مدد اللہ حافظ